ہوتا ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے تو میں نے سوچا کہ اکیڈمی میں پری کلاسز سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے میترے کے بار کس فیلڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا کہ جس فیلڈ کو بچوں نے سلیکٹ کیا ہے آیا کہ اس فیلڈ کے اندر کون سی کتابیں اس فیلڈ کی بیس پر آپ آگے کس فیلڈ میں جا تکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں آج انشاءاللہ عزوجل اس سیچن کے اندر آپ کو ہم گائیڈ کریں گے سو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ میترے کے بعد ہم کون کون سی فیلڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو میں نے مین جو ہیں وہ میں نے لکھتی ہے چار اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے اے ڈی ای وہ ڈیپلومہ ہوتا ہے تین سال کا لیکن وہ اتنا کہہ لیں کہ اس کا سکوپ نہیں ہے جس کی بجھے سے میں نے یہاں پر اس کو منشن نہیں کیا تو سب سے پہلے میترے کے بعد آپ اپسی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئی سی ایت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئیکوم بھی ہیں اور پھر دین ایفے ہے اچھا اب آپ میں سے کتنے بچوں کو پتا ہے کہ اپسی کا یہاں پر مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے کسی کو بھی نہیں پتا اور کس کو پتا ہے کہ آئی سی ایت کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا آئی سی ایس کا مطلب بٹا ہاں چلیں سوڑا ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے شابہ پھر آئیکوم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایفے تو سب سے پہلے ہم ان کی ان کلاسز پر اندر کون کون سی بکس ہوتی ہیں ان کا انکرودیکشن کرنے سے پہلے ہم پہلے اس کے نیم کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم پورا پورا سال ایفہیسی میں پڑھ لیتے ہیں دو دو سال لگا لیتے ہیں ایفہیسی کر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ایفہیسی کا مطلب کیا تھا اس کا ہمیں مطلب نہیں پتا ہوتا چلیں سب سے پہلے ہم مطلب جاننے کی کوشش کریں گے ایفہیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے Fakility of Science کیا مطلب ہے Fakility of Science یہ ایفہیسی کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر میں لکھتا ہوں اگر آپ کے پاس پین اور کوپی ہے تو آپ اس کو لازمی لکھ لیں گے فرقیلٹی آب سائنس ٹھیک ہے یہ ایک تاسی کا مطلب کیا ہوگا فرقیلٹی آب سائنس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آئی سی اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہے انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس یعنی اس میں آ جائے گا انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آئی کون کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا انٹر میڈیٹ انکومرس ٹھیک ہے انٹر میڈیٹ میں پھر ون پائے ون آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرقیلٹی آب سائنس میں کیا کیا آ جاتا ہے پھر انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس کیا ہے پھر اس کے بعد انٹر میڈیٹ کومرس کیا ہے یہ ون پائے ون آپ کو انشاءاللہ باد میں گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اچھا انٹر میڈیٹ کومرس اور اس کے بعد جو سب سے لاس میں رہ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا فرقیلٹی آب آرس کیا مطلب ہوگا اس کا فرقیلٹی آب آرس یعنی وہ سائنس نہیں ہے وہ کیا ہے آرس ہے تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں فرقیلٹی آب آرس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لینا ہے کہ اپٹسی کا مطلب کیا ہے فرقیلٹی آب سائنس آئی سیس کا مطلب کیا ہے انٹر میڈیٹ آب کمپیوٹر سائنس آئی کوم کا مطلب کیا ہے انٹر میڈیٹ ان کومرس اور اپٹسی کا مطلب یہاں پر کیا ہے فرقیلٹی آب آرس تو یہ ان کے نیم کے جو مطلب تھے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اس کو بتا رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو اب بولیں گے نہیں انشاءاللہ آئیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپٹسی میں کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھ رہی ہے اپٹسی دو طرح کی ہوتی ہے اپٹسی دو طرح کی ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوگا اپٹسی پری میڈیکل کیا ہوگی پری میڈیکل اچھا پری میڈیکل میں کیا ہوگا یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی ڈگری میں نے لکھی ہوئی ہے یہ جتنی بھی ڈگری میں نے لکھی ہوئی ہے سب میں تین کتابیں جو ہوگی وہ کمپلٹسری ہوں گے یعنی لازمی ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے وہ کون کون سی ہے بلکہ چار لازمی ہوگی سواری ایک ترجمہ تر قرآن بھی ایڈ ہو گئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں سائٹ پہ جو کمپلٹسری سبجیکٹس ہیں وہ سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں یعنی جو لازمی آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سی ہیں وہ دیکھیں انگلیش انگلیش آپ اپسی میں بھی پڑھیں گے آئی سی اپس میں بھی پڑھیں گے اور آئیکن میں بھی پڑھیں گے اپس میں بھی پڑھنے ہی پڑھیں گے اس کے بعد اردو پھر کیا ہے اسلامیات ترجمہ ترور قرآن ٹھیک ہے یہ چار سبجیکٹس ہیں یہ آپ کے پاس یہ لازمی سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے آپ آئی سی اٹھ کر لیں آپ آئیکن کر لیں آپ سیمپل آئپیں کر لیں یہ چار سبجیکٹس آپ کو سب میں پڑھنے پڑھیں گے اس کے بعد تین سبجیکٹس آپ کی اپنی چوائز ہے یہ depend کرتا ہے آپ نے اپنی اپنی چوائز کی ہے آئیکن کیا ہے یا پھر اپنی کیا ہے یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے اچھا پھر زیمپل آپ اپنی کی کرنا چاہتے ہیں اور پی میڈیکل میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار سبجیکٹس آپ کو پڑھنے پڑھیں گے اور پی میڈیکل میں آپ کو کون سے سبجیکٹس رکھنے پڑھیں گے پھر سب سے پہلے آ جائے گی بائیو کیا آئے گا بائیولوری آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد chemistry آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا آئے گا physics آئے ٹھیک ہے بچو یعنی اگر آپ medical کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے لازمی سبجیکٹ دیکھنے ہیں کہ ان میں کون کو بلکہ یہ تو آپ کو دیکھنے نہیں آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ intermedium میں آپ کو یہ لازمی سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے چاہے آپ کوئی بی ڈگری کر لیں آپ کو سب یہ یاد رکھنے ہیں کہ biology آئے گی اس کے اندر chemistry آئے گی اور physics ہوگی اس میں math نہیں ہوگا کیونکہ math میں آپ نے math کو as a compulsory subject لیا تو یہاں پر math compulsory نہیں ہے pre-medical میں بس یہ سبجیکٹ آ جائیں گے یہ بن جائے گی آپ کے پاس کیا apathy pre-medical اچھا اگر ہم بات کریں apathy pre-engineering کی تو اس میں کیا ہوگا اس میں صرف اس میں صرف کیا ہوگا یہ میں اس کو arrow لگا کے یہاں پر بتا رہتا ہوں اس میں چار سبجیکٹ یہ ہی ہوگے اور صرف بائیو کی جگہ پر کیا آئے گا math آ جائے گا بائیو کی جگہ پر کیا آئے گا math آ جائے گا اور ساتھ کیا ہوگا chemistry بیسی رہے گی اور ساتھ physics بیسی رہے گی بیٹا کم جائے گی بات کی صرف ان دو سبجیکٹ کا فرق ہے pre-medical اور pre-engineering یعنی pre-medical میں آپ کو math کی جگہ پر کیا پڑھنا پڑھے گا بائیو اور pre-engineering میں آپ کو بائیو کی جگہ پر کیا پڑھنا پڑھے گا math پڑھنا پڑھے گا بس یہ اس کا بیسیق جو ہے وہ فرق تھا لیکن اب ان کی بیٹے ہم نے آگے کس فیل میں جانا ہے یہ میں انشاءاللہ آجر محقہ ملا تو بعد میں آپ کو ڈسکس کروں گا کیونکہ میں نے بھی آپ کو introduction کروانا ہے کہ ICS, AppTacy, ICOM اور IP میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کے پاس AppTacy کا آپ ICS کی طرف جاتے ہیں اچھا جی ICS میں بھی دو کمبینیشن ہے جیسے AppTacy میں دو کمبینیشن ہے اسی طرح ICS میں بھی کتنے کمبینیشن ہوں گے دو کمبینیشن ہوں گے تو سب سے پہلے ICS کا مطلب کیا تھا Intermediate in Computer Science تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو سب سے پہلے کمپلزی سبجیکٹ ہوگا وہ کونسا ہوگا کمپیوٹر ہوگا دو اس کے ہیں ایک میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اور ایک یہاں پر سب سے پہلے جو ایک کمبینیشن ہوگا ICS کا وہ کونس ہے اس میں کمپیوٹر آ جائے گا اور اس کے بعد مات ہائے گا پھر اس کے بعد کہہ گا فیزکس آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ گا فیزکس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو سیکنڈ کمگیشن آ اس میں کیا ہوگا کمپیوٹر ہوگا مات ہوگا اور اس کے بعد فیزکس کے جگہ پر کیا آ جائے گی سٹیٹ آ جائے گا اب یہ سٹیٹ کیا دیکھیں فیزکس کمپیوٹر اور مات کے بارے میں آپ کو آلڈی پتہ اب یہ سٹیڑ کیا ہے یہ بھی میٹ کی طرح کا ایک سبجیکٹ ہے اس میں زیارہ تر جو نا وہ میٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کہ اس بوک کو رکھیں یا اس کو رکھیں یہ بات کا جو نا کو اچھا نہیں ہے لیکن پیل وقت ہم انٹوڈیکشن کر رہے ہیں کہ ان بوکس کے اندر یعنی ان کلاسز کے اندر ہم کون کون سی بوکس کو ڈسکس کریں گے اچھا ڈسکس کے کتنے کمبینیشن ہیں دو کمبینیشن ہیں پس کیا ہے کمپیوٹر ہوگا میٹ ہوگا فیزکس بس یہ تین کتابیں ہوگی چار یہ پڑھنی پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تین یہ کتابیں اگر آپ کہتے کہ نہیں یار میں نے آئی سی ایس کرنا ہے کمپیوٹر میٹ اور سٹیٹ میں تو پھر آپ کو یہ کمبینیشن دیکھنا پڑے گا یعنی اس میں ایک وہ چینج ہوگی یا آپ فیزکس کے ساتھ کر لیں یا پھر آپ سٹیٹ کے ساتھ کر لیں یہاں پر کمپیوٹر میٹ کمپیوٹر میٹ اور یہ چار جتابیں یہ کہ ہوں گی کمپلٹری ہوگی آئی سی ایس کے اندر اور یہاں پر ایک کتاب کے پر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ وہاں ان زونوں میں سے کوئی ایک چیوز کر لیں سمجھا رہی ہے بات کی آگے جلتے ہیں آئیکوم آئیکوم کو آئیکوم کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں دوبارہ اس کے نام کا مطلب آپ کو ذرا بتاؤں آئیکوم کا مطلب کیا تھا انٹرمیڈیٹ ان کامریس اب یہ کامریس کیا ہے دیکھیں جتنی بھی کاروباری دنیا ہے نا بزنس بینک کے معاملات ٹھیک ہے معیشت کے معاملات ایکونومی کے معاملات جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ سارے کے سارے آپ کی کامریس کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کی معیشت ہوگی آپ کی ٹریڈ ہوگی دنیا کے سارے آپ کی ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے آپ کے مولک کے اندر انڈسٹری کے معاملات ایگری کلچر کے معاملات آپ کی گروس ریٹ کیا ہے آپ کی جی این پی کیا ہے جی ڈی پی کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی کامریس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب کامریس میں ذاری بات ہے چار کتابیں یہ کم پلتری ہیں اس کے علاوہ کچھ کتابیں اور آ جاتے ہیں جس میں ایک آ جائے گا میٹھ یعنی بزنس میٹھ آ جائے گا پھر اکاؤنٹنگ آ جاتی ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد اس میں اصول تجارت بھی ہے ٹھیک ہے پرینسپل آگ پھر اصول تجارت آپ کر لیں پھر اس کے بعد اس کے اندر دو تین یعنی پار ٹو کی بھی کچھ بکس ہیں اس میں میرے خیال میں اکرامیس بغیرہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرح کی بکس اس کے اندر ہوں گی اور یہ آپ اس میں آپ کو کوئی چوئس نہیں ہوتی یعنی یہ طرح آئی سی ایس میں چوئس ہوتی نا اس بک کی جگہ پر دوسری بک رکھ لیں آئیکوم میں اس طرح کی آپ کو کوئی چوئس نہیں ہوگی یہ کتابیں آپ کو پڑھنی پڑھیں گی اور اس میں ذرا تھوڑی سی اس میں چار کتابیں ہوں گی ہر ہر کلاحات یعنی ایپیسی آئی سی ایس مہار گروپ میں تین تین کتابیں ہیں لیکن آئیکوم میں کتنی ہوں گی چار یا پانچ کتابیں ہیں غالباً اس کا مجھے بقاعدہ دعوت ہے کتاب کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم باہر میں ڈسکس کر لیں گے بہرحال میٹ کا مجھے کنفرم ہے اکاؤنٹنگ ہے اصولی تجارت ہے اور ایکنومیس بغیرہ اس کے اندر یہ کتابیں ہوتی ہیں یعنی آئیکوم کے اندر کتابیں کچھ زیادہ ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ایپے میں اچھا دیکھیں ایپے جیسا ہے فیکیلیٹی اور پار ٹھیک ہے اس میں جو یہ والے سبجیکٹس ہیں یہ تارے کے تارے کیا ہے لازمی ہے اب تین سبجیکٹس ہیں وہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھنے وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں مثلا آپ لیٹ کر لیں عام کے اور پر کیا کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن یعنی میں ساری کے ساری بوکس لکھ دیتا ہوں تقریبا جو مجھے میرے ذہن میں ایڈیوکیشن ہے اور اس کے علاوہ پنجابی بھی رکھتے ہیں بچے اس میں سے پھر سوکس بھی ہے اور اس کے علاوہ اسلامی آر اکتیاری جاتا ہے آپ نے میٹرک میں اس کو پڑھا ہوئے اسلامی آر اکتیاری کے وہ بھی آ جاتی ہے اور پھر اس کے علاوہ فیزیکل ایڈیوکیشن بھی ہے بہت ساری بوکس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نرسنگ بھی ہے نرسنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ فائن آرس فائن آرس اور پھر اس کے علاوہ اکنومیس بھی ہے یہاں ہے اچھے یہ ساری کی ساری کتابیں ایپے میں نہیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں ایپے میں رکھ سکتے ہیں سوری ان میں سے ٹین رکھ سکتے ہیں یہ بھی زیادہ ثاند ہو جاتا tz ان ساری کی ساری کتابوں میں سے تین کتابیں آپ سیمپل ایپے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے ایک ایڈیوکیشن بہت اٹھی لگتی آپ ایڈیوکیشن سیلیکٹ کرلیں چلے ایک یہ سلیکٹ کر لیں ایک پنجابی سلیکٹ کر لیں اب ایک اور چورت کرنے آپ نے وہ لیٹ کر لیں آپ کرتے ہیں اسلامیات افسیاری تین کتابیں یہ ہو جائیں گی اور چار کتابیں آپ کو یہ پڑھنی ہی پڑھیں سمجھاری بات کی یعنی ان میں سے کوئی سے بھی تین کتابیں اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں ایپے میں ایپے میں اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں لیکن مجھے جو یاد آئیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دی اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں سمپل ایپے میں سمپل ایپے میں آپ وہ بکس بھی رکھ سکتے ہیں جو سائنس میں تو ہیں لیکن ان کا پریکٹیکل نہیں ہے سمجھا ہی بات کیا آپ کو مثلا آپ نے دیکھا جا ایپسی پری انجنرنگ میں میٹ تھا میٹ تھا نا میٹ آپ سمپل ایپے میں رکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ میٹ کا پریکٹیکل نہیں ہوتا جس بک کا پریکٹیکل نہیں ہے وہ آپ سمپل ایپے میں رکھ سکتے ہیں اچھا یہ ہے پرائیوٹ جو بچے کریں گے ان کے لئے جنہوں نے کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے کالیج میں جانا ہے وہ سمپل ایپے کے اندر سائنس کی کوئی بھی بک رکھ سکتے ہیں یعنی ایک بندہ کرتا ہے مجھے کیمسٹی بہت اچھی لگتی ہے لیکن میں نے سمپل ایپے کرنا ہے کیمسٹی مجھے اچھی لگتی ہے میں نے ایپ تیٹی نہیں کرنا ہے کیونکہ ایپ تیٹی میں میں تھا آجاتا ہے بھائیو آجاتی ہے فیزکس آجاتی ہے تو میں نے وہ نہیں پڑھنی میں نے صرف اکیلی کمسٹری پڑھنی ہے تو وہ کیا کریں کالیج میں ایڈمیشن لے اور صرف کمسٹری کو صرف کمسٹری کو ایپے میں ایڈوکیشن پنجابی اور کمسٹری رکھ کے باقی چار کتابیں یہ رکھ کر کر سکتا ہے لیکن اس کا نام ایپ تیٹی نہیں ہوگا اس کا نام کیا ہوگا پھر سیمپل ایپ پہ ہی ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کالیج میں ایڈمیشن لے گا کالیج میں ایڈمیشن لیے بغیر وہ نہیں کرتا ہے یعنی ریگولر ایڈمیشن لے گا تو ہوگا اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اچھا ریزن کیا ہے کیونکہ کمسٹری میں پریکٹیکل ہوتا ہے جس میں پریکٹیکل نہیں ہوتا اس کو پرائیویٹ آپ کر سکتے ہیں جاتا ہے میت ہے میت کیونکہ سائنس کا سکجیکٹ ہے لیکن کیونکہ اس میں پریکٹیکل نہیں ہے آپ اس کو پرائیویٹ میں رکھ کے کر سکتے ہیں سمجھے آگی بات تھی تو یہ تھا پیارے بچو آج کا ہمارا ایک لیکچر اس ٹاپک کے اوپر کہ ایپٹی میں کونسی بکس ہیں آئی سی ایٹ میں کونسی بکس ہیں اور آئیکو میں کونسی بکس ہیں اور سیمپل ایپٹی میں کونسی بکس ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے کس فیل میں جانا ہے آپ صرف اتنے انٹروڈیکشن سے آپ کو تقریباً سیمونٹی پرسن پر چل گیا ہوگا کہ مجھے کونسی کلاس کو صورت کرنا ہے اس سے پہلے تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایپٹی پری میڈیکل میں کون کونسی بکس ہیں کیونکہ آپ آپ کو پتا چل گیا ہے تو امید ہے کہ آپ جان کرتے ہیں کہ مجھے آئی سی ایت کرنا ہے کیونکہ سب نے بتایا ہے آئی سی ایت میں فیزکس ہے میٹ ہے اور سٹیٹ ہے سوری کمپیوٹر ہے مجھے پاس چل گیا ہے آئی سی ایت میں کیا ہے سٹیٹ ہے کمپیوٹر ہے اور میٹ ہے جو کمبینیشن بتائے اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے سٹیٹ ہیزی لگتی ہے یا فیزکس ہیزی لگتی ہے